ہلو کمپٹیٹو آوٹلک فیملی ہم ایک اور نوٹیفکیشن لے کے یہاں پہ آئے ہیں یہ نوٹیفکیشن جو یہ پنجاب نیشنل بینک کی طرف سے ہے تو پنجاب نیشنل بینک جو آن لائن اپلیکیشن انوائیڈ کر رہا ہے الگ الگ پوسٹوں کے لیے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں تو اپنگ ڈیٹ فار آن لائن ریجسٹریشن جو ہے وہ سیونت آف فیب ٹوینٹی ٹوینٹی فور ہے ساتھ فروری دوہزار چوبیس سے آپ آن لائن ان پوسٹوں کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور کلوزنگ ڈیٹ فار آن لائن سبمیشن جو ہے وہ پچیس فروری دوہزار چوبیس ہے تو ٹینٹی ٹو ڈیٹ جو ہے آن لائن ٹیسٹ کا وہ بھی بتائے گیا ہے کہ مارچ اپریل دوہزار چوبیس میں ہوگا تو پوسٹوں کی ڈیٹیل اگر ہم آپ کو کہیں تو پوسٹ کوڈ جو ہے وہ وان ٹو تھری فور فائیو تک ایک ہزار ہے یہ پنجاب نیشنل بینک کی ویکنسیز کا میں بول رہا ہوں اور مینجر فور ایکس کی پندرہ پوسٹیں ہیں مینجر سائیبر سیکیورٹی کی پانچ پوسٹیں ہیں اور سینئر مینجر سائیبر سیکیورٹی کی پانچ پوسٹیں ہیں تو ٹوٹل جو پنجاب نیشنل بینک جو پوسٹیں ایڈویٹیز کرنے جارہا ہے جن کا فارم آپ ساتھ فروری سے بڑھ سکتے ہیں وہ دس سو پچیس ہے ٹھیک تو اس کے بعد اگر ہم ریزرویشن کی بات کریں تو ٹوٹل پوسٹیں جو دس سو پچیس ہے اس میں ایسی کے لیے ریزرویشن ایک سو پچنجا ہے ایسی کے لیے ایسی ہے او بی سی کے لیے دو سو چھاہتر ہے اکنامیکلی ویکر سیکشنز کے لیے ایک سو ایک ہے آن ریزرویڈ چار سو پندرہ ہے OC means orthopedically challenged یہ جو person with disability ان کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ person with disability کو بھی چار جو groups میں divide کیا گیا اس میں orthopedically challenged ہے hearing impaired وہ الگ ہے visually impaired ان کے لیے الگ سے ہے اور intellectually disabled جو ہے ان کے لیے الگ سے ہے تو OC orthopedically جو challenged ہے ان کے لیے 12 پوسٹیں ریزرو رکھی گئی ہے hearing impaired کے لیے 13 رکھی گئی ہے visually impaired کے لیے 10 رکھی گئی ہے اور intellectual disability کے لیے 13 رکھی گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم reservation کی بات کر رہے تھے تو اس سے آگے اگر ہم دیکھیں reservation سے علاوہ اگر ہم یہاں پہ ناظر ماریں تو اس طرح سے بتایا گیا ہے کہ number of post جو ہے یہ provisional ہے and may vary according to the actual requirement of the bank بینک کی requirement کے یہ بھینا پہ ان کو بڑھایا یا گھٹایا بھی جا سکتا ہے تو اس سے اہم جو ہم یہاں پہ دیکھیں اس کے بعد جو اہم ہے وہ eligibility criteria ہے تو eligibility criteria میں سب سے پہلے nationality citizenship کا بتایا گیا ہے تو کون کون سا بچہ یہاں پہ apply کر سکتا ہے citizen of india ہو subject یا دیکھو سب سے پہلے یا تو citizen of india ہونا چاہے اگر وہ نہیں ہے تو subject of nepal یا اگر وہ بھی نہیں citizen of bhutan یہ ہو یا اتیبیتن refugee who came over to india before 1st january 1962 with the intention of permanently settling in india یا a person of indian origin who has immigrated sorry who has migrated from پاکستان برما شلیلنکا east afrika وغیرہ وغیرہ جو بھی یہاں پہ بتایا یہ ہے تو یہ تمام اس میں apply کر سکتے ہیں تو اس کے بعد next ہم دیکھیں age education qualification certification post qualification certification work وغیرہ اس کے بارے بھی ہم اب بتائیں تو الگ الگ officer کے لئے الگ الگ سے بتایا گیا ہے تو سب سے پہلے اگر ہم officer credit کی بات کریں تو اس کی جو age as on first of january 2024 وہ بتایا گیا ہے ایک اس سے اٹھائیس سال کے درمیان ہونی چاہیے تو mandatory education qualification کی بات کی بات کریں تو chartered accountant from institute of chartered account of india یہ qualification ہو یا اس کے علاوہ بھی بتایا گیا ہے اس کے علاوہ یا تو cost management accountant from institute of cost یا تو cost management accountant from institute of cost accountant of india یا chartered financial analyst from cfa institute usa یا full time mba or post graduate diploma جو ہے in management اور equivalent with specialization in finance from any institute college university recognized by government bodies aic t u gc with minimum percentage 60% marks اور equal یہ بتایا گیا تو اس کے علاوہ اگر ہم اس میں دیکھیں تو post جو certification وہ کوئی mandatory نہیں ہے اور post education qualification work experience جو ہے وہ نیل بتایا گیا تو desirable qualification work experience in bank سو desirable مانا گیا ہے تو next post اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو جو next post ہے وہ manager forex ہے تو اس کی minimum age 1st january 2024 جو بتایا گیا 25 سے 35 سال ہونی چاہے mandatory qualification ہے وہ full time mba یا post graduate diploma in management یا equivalent with specialization in finance international business from any institute college university recognized by government bodies aicte ugc اور اس میں بھی minimum percentage 60% ہونا چاہے تو mandatory کوئی بھی نہیں ھا desirable یہاں پہ بتایا گیا ہے تو یہاں پہ اگر ہم اس کی mandatory کی بعد minimum 2 years minimum two years experience as an officer in the related field post education qualification walk experience کی بات کی گئی ہے اس کے بعد next اگر ہم دیکھیں تو next post جو یہاں پہ بتایا گیا ہے سائبر security manager سائبر security اس کے minimum اور maximum age 25 سے 35 سال ہونی چاہیے باقی جو mandatory qualification وغیرہ وہ بھی ہم آپ کو notification بتا دیں گے جو notification ہم share کریں گے اپنے telegram channel پہ جس کا link ہم video description میں دیں گے باقی conditions اگر ہم دیکھیں جو اہم یہاں پہ دیکھنے کے لئے تو وہ اس طرح سے ہیں وہ تمام آپ کے ساتھ یہاں پہ share کریں گے اگزام questions ہوں گے پچیس marks کے ہوں گے اور 22 aptitude جو پچاس questions جو ہے پچاس marks کے ہوں گے اور professional knowledge جو ہے پچاس questions جو ہے 100 marks کے ہوں گے تو duration of time جو 1 20 minutes ہوگی it means 2 hour کا یہ paper ہوگا تو اس کے بعد یہاں پہ interview کا بتایا گیا ہے personal interview ہوگا اور interview کے بعد documental verification کے بعد candidates کو short list کیا جائے گا تو آگے آگر ہم دیکھیں application fee non refundable ہوگی sc person with disability category کے لیے 50 روپے fee رکھی گئے اور اس پہ 18 percent gst لے گئے گا تو overall 59 روپی application fee رہے گی تو other category candidates کے لیے 1000 روپی رکھا گیا ہے اور gst 18 جو 1180 total fee بنتی ہے تو candidates جو ہے وہ online apply کر سکتے 7 فروری سے 25 فروری تک online اور کوئی اس کے انفارمیشن کو ہم سمجھتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا نہ بولیں تاکہ اس چینل کی جو ہر ایک انفارمیشن وہ آپ کے پاس سب سے پہلے 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 پہنچے thank you have a nice day